نمشکار دوستو دوستو اگر آپ کو بہت دنوں سے بکھار ہے اور ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو اس ویڈیو کو جرور دیکھئے گا بہت ہی یوزفل ویڈیو ہے اور اپنے ریلیٹیبز میں اس ویڈیو کو جرور شیئر کیجئے گا تاکہ ان کو بھی اس دوائی کے بارے میں پتا چل سکے دوستو اس ویڈیو میں اس دوائی کے فائدے بتاؤں گا نقصان بتاؤں گا اور کیسے اس کو استعمال کرنا ہے کتنے دن استعمال کرنا ہے ان سبھی باتوں کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو ویڈیو کو پورا دیکھے گا لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے سبسکرائب ساتھ میں جو گھنٹی والا نشان اسے وال پر ٹچ کر دیجئے تاکہ آپ کو ایسے ہی ویڈیوز کو نوٹریفکیشن ملتے رہیں تو دوستو یہ جو دوائی ہے اس کا نام ہے پریکسین ڈائیسو ایم جی کیپسول اس میں جو سالٹ ہے وہ ہے کلوروم فینک کھول کیپسول ڈائیسو ایم جی اور یہ ایبارڈ کمپنی کا آدھا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا ایم آر پی ہے ایک سو تیرہ روپے دس کیپسول کا اور کچھ اس پرکار کی یہ کیپسول آتے ہیں دس کیپسول کی پیکنگ ہوتی ہے وائٹ کلر کا کیپسول ہوتا ہے اور ہر کیپسول کے اوپر آپ کو پریکسین لکھا ہوا دیکھ جائے گا ڈائیسو ایم جی ٹھیک ہے تو چلیے بات کر لیتے ہیں اس کی uses کی دوست کو اس کا کام ہوتا ہے bacterial سنکرمن کو ختم کرنا اور problem کو ٹھیک کرنا بکھار کو ٹھیک کرنا کوئی سا بھی بکھار ہو جیادہ تر اس کا اوپیوک ٹائفائیڈ کے بکھار کو استعمال کرنے کے لیے کیا جاتا ہے ٹائفائیڈ کے بکھار کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے جسے ہندی میں موتی جھرہ بھی کہا جاتا ہے اور لوگ جو ہے اندویسواس میں پیشنٹ کو گھر پہ لٹا کے رکھتے ہیں اس کو بکھار ہوتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ موتی جھرہ ہے کوئی بتا دیتا ہے کہ بھائی اس کو موتی جھرہ ہے اور آپ ماتاک یہاں پر جل چڑھائیے جس کی وجہ سے وہ ٹھیک ہو جائے گا تو دوستو ویسے جو ٹائفائیڈ کا بکھار ہوتا ہے وہ ویسے بھی سات اٹھ دن تک اس کا زیادہ جور رہتا ہے اور سات اٹھ دن تک آپ پیشنٹ کو گھر پہ ویسے ہی لٹا کے رکھتے ہیں اور اتنے دن آپ ماتاک یہاں پر جل چڑھانے جاتے ہیں اور ویسے بھی وہ ٹھیک ہونا ہی ہوتا ہے بکھار اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی جو ماتاک یہاں پر جل چڑھانے سے یہ ٹھیک ہو گیا ہے نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ غلط ہے لیکن یہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے پھر اس کو ہسپیٹل میں ایڈمیڈ کرنا پڑتا ہے اس کا جو بخار ہوتا ہے ہڈیوں میں بھس جاتا ہے دماغ پہ اوپر چڑھ جاتا ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے پہلے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے ٹھیک ہے ڈاکٹر سے جو جانچ کروانی چاہیے بلڈ ٹیسٹ کروانا چاہیے پھر ہی آپ دوائی کا استعمال کر سکتے ہیں اس دوائی کا بھی کر سکتے ہیں اور جو ڈاکٹر بتائیں گے وہ ٹھیک ہے تو جو موتی جھرہ کی جو اندوی سواسی میں نے دیکھی ہے گاؤں میں جیادہ تر ہوتا ہے یہ تو دیہات میں جو ہوتا ہے کہ موتی جھرہ کوئی جو جاننے والا ہوتا ہے بھائی کی یہ موتی جھرہ بتا دیتا ہے بکار جیسے بہت دنیوں سے بکار ہے ٹھیک نہیں ہو رہا ہے لوگ کہتے ہیں بھائی کوئی دوائی نہیں اثر کر رہی ہے ٹھیک ہے تو جو بکھار ٹائی فائٹ کا وہ اندرونی بکھار ہوتا ہے جو آتوں کے اوپر بکھار ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ جو ہوتا ہے کھانا پینا کھانے سے جیسے اگر آپ روٹی بارے کھاتے ہو تو وہ اور بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے تو جو ٹائی فائٹ کا بکھار ہوتا ہے اس میں کھانا جو ہوتا ہے بلکل بند کر دیا جاتا ہے صرف دود بغیرہ دیا جاتا ہے حلکہ فلکہ ہيتہ ہے chin تو تھے کہ تو ٹھاٹی جو ہوتا ہے اس میں بھی ایسے ہی بتاتے ہیں بھائی کھانہ نہیں بندینا ہے آپ نے تیک 해 چاول وغیرہ دینے دودھ ہی بنینا ہے اور کوئی فر وغیرہ دینے یہ بھر دینا ہے تو اس میں بھی مطلب پریج ہو جاتا ہے اور نام جو ہوتا ہے اس آدمی ہو جاتا ہے جو بتاتا ہے موتی جلہ ٹھیک ہے تو موتی جھرہ بھی ٹھیک ہے موتی جھرہ ہندی میں بولتے ہیں ٹائی فائیڈ جو ہوتا ہے وہ انگلیش میں ہوتا ہے تو ٹائی فائیڈ کی دبائی ہوتی ہے اور زیادہ بخار ہوتا ہے تب ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے گھر پہ نہیں لیٹانا چاہیے کیونکہ کئی بار ایسا دیکھا گیا ہے کہ ٹائی فائیڈ کی وجہ سے کئی مریجوں کی موت بھی ہو جاتی ہے کیونکہ بخار جو ہوتا ہے اندر مائنڈ پر چڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ سمجھے ہو جاتی ہے تو بھائی دیکھیں جو اپنے اپنی مانتہ ہے جو مانتے ہیں دیوی دیوتاں کو وہ تو ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں کرنا چاہیے کیجئے لیکن اگر زیادہ پیشنٹ کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو ڈاکٹر کے بعد جرور لے کے جانا چاہیے ٹھیک ہے تو اسی ٹائی فائیڈ کو بخار کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کیپسل کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا جو مین کام ہے آتوں کا جو بخار ہوتا ہے اندرونی بخار ہوتا ہے اس کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے دماغی بخار ہڈیوں میں بخار ہے اس کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے آنکھوں کی سمسیاں کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے سکین کی کوئی انفیکشن ہے کان میں کوئی انفیکشن ہو گیا ہے تو بھی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کیپسل کا استعمال کیا جا سکتا ہے تو جو ڈاکٹر چیک کر کے ہی بتائیں گے آپ کو کہ کون سے سمسیہ ہے جانچ کریں گے بلڈ ٹیسٹ کریں گے پھر ہی اس کو پرسکائب کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک کیپسول صبح ایک کیپسول شام کو صبح شام صبح شام تین دن سے لے کر ایک ہفتے تک بتا سکتے ہیں ساتھ میں اور بھی دوائیاں دی جاتی ہیں ملٹی بٹامین دی جاتے ہیں بخار اتارنے کے لیے بھی دی جاتی ہے پیرا سٹمولیاں فین نیومو پیرا ڈائیکلو پیرا جو بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر زیادہ خراب طبیعت ہوتی ہے تو ڈریپ بھی چڑھانا پڑتا ہے گلوکوز بھی چڑھانا پڑ سکتا ہے ٹھیک ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا جروری ہوتا ہے آپ اسے اپنے گھر پر اسطمول نہیں کر سکتے ہیں میں نے نورملی آپ کو بتایا ہے کہ بھائی اس کے یہ یہ فادے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہاں اگر آپ کو پاس رکھی ہے یہ دبا اور بخار والی بھی دبا ہے تو آپ اس کو لے سکتے ہیں لیکن اگر زیادہ طبیعت خراب ہوتی ہے تو ڈاکٹر کی پاس یہ ہی جانا پڑے گا آپ کو ٹھیک ہے تو اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں اس کو لینے سے اُلٹی ہو سکتی ہے مطلی ہوتے ہو سکتی ہے گھبراہٹ دھندلا دکھنا خجلی دست سردرد یہ سب اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بھی پرابلم آپ کو پہلے ہی کیپسول لینے سے ہوتے ہیں تو آپ اسے بند کر کے اپنے ڈاکٹر کو جرور دکھائیے گا ٹھیک ہے اور اس کیپسول کو بڑے بھی لے سکتے ہیں اور جو دس سال سے اوپر ہیں یا پھر پندرہ سال تک عمر ہے جس کی بچوں کی وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور بچوں زیادہ چھوٹے بچوں کے لیے سیرپ آتا ہے ڈراب بھی آتا ہے تو جیسا ڈاکٹر بتائیں ویسا ہی استعمال کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور اس کو اپنی مرجے سے استعمال نہ کریں تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کی ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک جلو کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا دوستو ہمارے ایک اور بھی چینل ہے اپنا میڈیکل راج کے نام سے اسے بھی جرور سبسکرائب کیجئے گا اور میں ایم پی سے بلان کرتا ہوں مدی پردیش سے تو جو میں نے بھی موتی جھرہ کی بتائی تھی جو جو بات بتائی تھی وہ یہیں پھر میں نے دیکھی ہے ٹھیک میں پہلے بچپن سے تو شہر میں رہا ہوں لیکن ابھی یہاں پر شفٹ ہو گیا ہوں گاؤں میں تو جو جو میں نے بتایا وہ سب گاؤں کی ہی باتیں ہیں ٹھیک ہے تو میرا بلوگ کا چینل ہے اگر آپ بلوگ دیکھنا پسند کرتے ہیں تو بلوگ کا چینل کو بھی سبسکرائب کریے گا ٹھیک ہے اور کوئی بھی دوائی جو میں بتاتا ہوں آپ کو وہ اپنی مرجی سے استعمال نہیں کرنا پلیس میں آپ سے کہتا ہوں کیونکہ دوائیوں کے نقصان بہت زیادہ ہو سکتے ہیں طبیعت اور زیادہ خراب ہو سکتی ہے تو ڈوکٹر کی سلاج لینی جروری ہوتی ہے ہاں نورمل اگر درد بخار کی دوائی آپ کے گھر میں رکھی ہے تو آپ جرور پڑھنے پر ایمرجنسی کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اور اپنی مرجی سے کسی بھی دوائی کا ریگولر یوز نہیں کرنا کسی بھی ویڈیو کو دیکھ کر میری ہی ویڈیو نہیں میں اور بھی جو یوٹیوب پہ ویڈیو ڈلی ہوتی ہیں دوائیوں کی کوئی بھی ویڈیو ویڈیو دیکھ کر آپ کسی بھی دوائی کا استعمال نہیں کرنا کیونکہ بھائی آپ کو اس ٹائم پہ کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا اگر آپ کو نقصان کر جائے گی ریکشن کر جائے گی آپ کو تو ٹھیک ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ بھائی میں نے یوٹیوب سے دیکھی تھی ویڈیو تو آپ کو ہی غلط ٹہرہ آیا جائے گا کہ یوٹیوب پہ دیکھ کر آپ کسی بھی دوائی کا استعمال نہ کریں ٹھیک ہے تو جتنی بھی دوائییں یوٹیوب پہ ہوتی ہیں صرف آپ کی knowledge کے لیے ہوتی ہیں تاکہ آپ اس دوائے کے بارے میں پتہ چل سکے کہ ہمیں یہ ڈاکٹر نے دوائی دی ہے یہ صحیح دی ہے یا پھر اس کے ساتھ میں اور دی جانی چاہیے ٹھیک ہے تو وہ آپ کی knowledge بڑھانے کے لیے دوائیاں ہوتی ہیں یوٹیوب پہ تو ٹھیک ہے تو آپ اپنی مرجے سے استعمال نہ کریں دوستو آج کے لیے بس اتنے ہی امید کرتا ہوں اپنی ویڈیو اچھا لگا تو لائک جروہ کر دیں چنل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا دھنیواد